میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے تو میں گوگل میں یہ میں نے گوگل سہی کی ہے میں یہاں سے یہ والی پکچر اٹھا لیتا ہوں اور اس کو میں یہ دیکھیں جیسے میں نے اس کو لایا یہاں پہ چھوڑا تو اس نیچے والی کو اگر میں ڈیلیٹ کروں بلکہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں یہ ڈوٹ ڈوٹ چاہیے اس کے علاوہ یہ ایلپس بھی نہیں چاہیے ایلپس چاہیے باقی میں اس یور پکچر اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور اپنی پکچر کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک اب یہ اپنی کیا کرنا ہے اپنی پکچر کو لے کر جانا ہے یہاں پہ کنٹولٹی اس کو ایسے بس ٹھیک ہے یہاں پہ فٹ کریں اس کے بعد آپ نے اس پہ ایک دفعہ کریں اس کی سیلیکشن ہو جائے گی اور اس لیئر کو بھی ڈیلیٹ کریں میں جس ایسے سیلیکشن چاہیے تھی یہاں سے سرکل ٹول لیں اور سیلیکشن کو موف کریں ایسے ٹھیک ہے آپ دیکھنے سائٹ پہ بہت باہر نہ جائیں اور اس کے بعد آپ یہاں پہ اس لیئر کو آپ ریسٹرائز کریں یا پھر اس پہ یہاں پہ آپ ماسک ایٹ کر دیں جیسے آپ ماسک ایٹ کریں گے آپ یہاں پہ پکچر خوبی دیکھ سکتے ہیں اور اگر وہ ڈوٹ وغیرہ لگانے ہوں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں وہ اس کی اوپر چھوڑ دیں اسے تو یہ دیکھیں یہ ڈوٹس ہیں لیکن ابھی نظر نہیں آ رہے تو میں اس کو تھوڑا سا کنٹرول اوکے حال کنٹرول ٹی کر کے اس کو میں بڑھا کر دیتا ہوں اور یہاں پہ کنٹرول زیرو اب اس کے پیچھے اگر آپ نے کچھ ایفیکٹس پانیرہ لگانے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کی ایمی جا گئی یہ اس کی اوپر ٹیکس آ گیا اب ایمی ج کے نیچے ایک لیئر بنائیں اس کے لیے کنٹرول کا بٹن پریس رکھیں اور ایک لیئر نیچے بنا لیں اب یہ بالکل خالی لیئر ہے ٹھیک ہے بریش ٹول لیں بی بریس کریں رائٹ کلک اور یہاں سے سوفٹ ایج بروش لے کے اس کا سائز تقریباً اتنا رکھیں اتنا کافی ہے اور کلر کوئی بھی یہاں سے کر دیں میں کلر بالکل ییلو کلر کر دیتا ہوں شورپ سا اور یہاں پہ آئیں ایک دفعہ کلک دوسری دفعہ کلک تین چار دفعے سے کلک کر دیں اور اس کے بعد ادھر آکے اس کا جو موڈ ہے نارمل ہے نارمل کو چینج کریں سے دیکھیں اس کی افیکٹ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں جسے اگر آپ کو یہاں پہ لگتا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو یہ بھی ساتھ میں لگتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے لیکن اس کا جو وہ ہے سپریڈنگ ہے بہت زیادہ اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو اس پہ آپ لیئر ماسک ایٹ کریں وائٹ کلر ایٹ ہوگی اب اگر آپ ڈیفینیٹسٹی بلیک کلر اس پہ ڈراغ کریں گا تو یہ چیزیں میٹیں گی تو آپ نے رائٹ کلک کر کے سوفٹ بروش لینا ہے اور یہاں سے دیکھیں میں جیسے ڈراغ کرتا ہوں میٹتی جا رہی ہیں لیکن میں نے اس کے سائٹ سائٹ پہ تھوڑا تھوڑا ایسے کر دینا ہے یہاں پہ مجھ سے غلطی ہوگی میں کنٹرول زیٹ کر سکتا ہوں اور اس کو باقی اگر آپ کے مزید اس پہ کچھ ایفیکٹ وغیرہ لگانے ہیں تو بے شک اس کو آپ کنٹرول جے کر دیں اور اوپر والے کی تھولی سی وہ کر دیں سائز اس کا کم کر دیں تو یہ دیکھیں کچھ ایسے آپ کے پاس اچھا سا ایفیکٹ بن جائے گا تھوڑیس یوپیسٹیز کی مزید کم کرتا ہوں اور ایسے نیچے کی والے کی بھی تھوڑیس یوپیسٹی کم کرتے ہیں ٹھیک اب اگر اس کا سائز آپ کو کم کرنا ہے تو آپ دینوں کو کلک کر کے یہاں پہ یہ گروپ بن گیا ہے اس کو آپ کم سیادہ کر سکتے ہیں اب میں نے یہاں پہ بھی پکچر لگائی ہیں تو اس کے لیے میں گئے نا تم گوگل امیجز میں اور یہاں سے کچھ ایمیجز میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہیں یہ ایک ریسٹورینٹ کی ایمیج ہے اچھا میں نے جیسے آپ لوگوں کو پیزا بوکس میں جب ہم وہ ایک کارٹون ایمیج فیکٹر ریویوز کر رہے تھے تو آپ کو میں نے بتایا کہ جس کی بھی کوئی ٹی شیٹ پہ پہ پہچان ہو یا لوگو ہو کہیں پہ بھی لوگو لگاؤ اس ایمیج کو آپ نہیں یوز کر سکتے اگر آپ یوز کریں گے تو آپ پہ اوبجیکشن لگ سکتی ہے کمرشل یوزیز کیلئی وہ ایمیجز یوز نہیں ہو سکتی تو آپ فوٹی شاپ میں آ جائیں اور ایسے سائٹ پہ اس کو چھوڑ کے یہاں پہ اس کو ایسے زوم کریں ڈبل کلک یہ میں نے آپ کو ہالیوڑی بتایا یہاں پہ ایک دفعہ کلک اس کا کلر پک کر کے بروش ٹول کی مدد سے اس کا یہ ایریز کر دیں جسٹس کی پیچان ہم نے ہٹانی ہے لاجبی نہیں ہے ابھی اتنا اسے آپ کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ دوبارہ اس کا کلر میں پک کر لیتا ہوں یہاں سے بروش ٹول اور کنٹرول ایم کر دیں اس کو یہاں سے جیسے یہ پارکنگ ہو جائے رہے اس کو بھی آپ اسے یہاں پہ آپ آ جائیں اس کے لیے جو ٹول ہم یوز کریں گے وہ ہوگا یہاں جو ٹول ہے یہاں پہ ہم یوز کریں گے آہ سمیوز یا سمیوز ٹول جو بھی ہے تھرڈ نمبر والے اس پہ سے کلک اس پہ ایک دفعہ کلک دوبارہ کلک تیسری دفعہ کلک بس ٹھیک تو یہ سے ریڈیابل آئی ٹھنک نہیں ہے بھی اور کنٹرول ایم کر کے یا پھر ایمیج ایڈیسمنٹ میں آکے یہاں سے کروز اور اپنی مرضی کے مطابق آپ کر سکتے ہیں باقی ایمیج کو ہم فیلال ریٹیچ نہیں کرنے والے انشاءاللہ آگے پھر کریں گے اور یہاں پہ آپ نے ایمیج کو اچھے طریقے سے لگا لینا ہے کنٹرول ڈی کرتا ہوں اب اس ایمیج کو لیتے ہیں یہاں سے اور یہاں پہ نیچے میں چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ایمیج کے اوپر یہاں پہ جگہ تھوڑی سی اوپر مزید بھی ہونی چاہیے تو اس کی لیے میں اسی ایمیج کو ایک دفعہ کوپی کرتا ہوں بلکہ آسان طریقہ آپ لوگوں میں بتاؤں وہ یہ ہوگا کہ آپ کیا کریں آپ یہاں سے آجیں یہ والا ٹھول لیں کلون سٹیم ٹھول اس کا سائز بڑھا کریں آلٹ کا بٹن لیں یہاں سے آلٹ کا بٹن بھی ان پریس رکھیں ایک دفعہ کلک اور یہاں پہ آئیں اوپر دوبارہ بھی پیڑ پہ کلک اوپر کلک مطلب آلٹ کا بٹن آپ جہاں پہ پریس کر کے اوپر کچھ ڈرائنگ کریں گے تو وہ ڈرائنگ اوپر ڈرائنگ ہوگی اب چونکہ یہ جو باقی شیپ ہیں یہ ہمیں الگ سے تو ہمیں ان سے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ بھی میں تھوڑا سا کلک کر دیتا ہوں ڈرائنگ ہوگی ڈرائنگ ہوگی الگ اگر کسی سائیڈ سے وہ غلط ہو تو بے شک آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک تو بھی دیکھیں میں نے یہاں پہ بیگراؤنڈ بنایا لیکن ایمیج یہاں پہ بلکل اچھی نہیں چاہا رہی ہے تو میں نے بیگراؤنڈ کو بھی چھوڑ دیا کینسل کر دیا تو ایسے کبھی گوار ہوتا ہے کہ آپ بناتے ایک کچھ وہ ایک ڈیزائن ہے لیکن دوسرا لیکن بیگراؤنڈ بھی ہمارا ضائع نہیں کیا کیونکہ ہم کلائنٹ کو اس پیکچر کو ایسے ہائٹ کر کے یہاں پہ کچھ لکھ کے یا پھر میں بھی اس پیکچر کے اسی اوپیسٹی کم کر کے یہ دیکھیں اس کو ایسے بھی شو کر سکتے ہیں جو ہمارا بیگراؤنڈ ہی بھی آپ خود دیکھ سکتے ہیں جو ونٹیج ایفیکٹ ہوتا ہے جو کہ پرانے ٹائپ کی ایفیکٹ ہے یا پھر ایسے شو ہوتا ہے جیسے کہ پرانی کوئی ہو تو اس کیلئے آپ دیکھیں میں نے جس اوپر اوریجنل ایمیج کی اوپیسٹی کن کی اور نیچے ایک اچھا ایفیکٹ ہمارے پاس خود پہ خود وہ برنا شروع ہو گیا تو آپ کی کوئی بھی چیز اس میں ضائع نہیں جاتی فوٹو شوپ میں جسٹ بنائیں اور اس کے بعد پھر ایک ایک ڈیفرنٹ آپ کو جسٹ ماؤس کلک کم کرنے زیادہ کرنے اور کلائنٹ کو شو کرنے تو دیکھیں اگر میں اس کو فل اس پہ اوپیسٹی پہ چھوڑتا ہوں تو یہ ریالسٹک لوک اس کی نہیں ہے ایسے شو نہیں ہو رہا کہ کوئی اچھا پروفیشنل بینر ہے یا پھر مطلب ٹھیک سے بینر ٹائپ ہے ہی نہیں تو اس کو تھوڑا سا جب ہم کم کرتے ہیں اس کے کلرز وغیرہ میچنگ ہونا خود پہ خود چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اور ایسے جیسے پسکی کی ایسے یہ اس فیمل کی بھی کرنی ہے تو اس کی اگر میں اس کی اوپیسٹی کم کرتا ہوں تو ایسے کم کر دیں لیکن اس پہ یہ کریں کہ لیئر ماسک ایٹ کر دیں ٹھیک ہے کنٹرول جے کریں اور اوپر والے کا اوپر والی کی اوپیسٹی زیادہ کر دیں اور اس کے بعد یہاں پہ آئیں لیئر ماسک اپ دیکھیں سیمپل میں نے کیا کیا دو لیئر ایک ایمیچ کی سیم کو پی لی نیچے والی جو پیسٹی سیونٹی ایٹ یعنی کہ کم ہے جس میں کی پیچھے وہ ایمیجز نظر آ رہی ہے اور اوپر والی کی جو پیسٹی ہے وہ پوری سو ہے جس میں پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اب میں کیا کروں گا اوپر والی لیئر کو ایریس کروں گا یا پھر لیئر ماسک ایٹ کر کے اس کی مدد سے ایریس کروں گا مٹاؤں گا جب میں اوپر کسی چیز کو اوپر کچھ کو کسی بھی چیز کو آپ جب ایریس کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے نیچے جو بیگراؤنڈ ہوتا ہے یا نیچے جو بھی کنٹین ایٹم ہوتا ہے وہ اوپرنا وہ شو ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اسے یہاں پہ بھی بھی ہوگا میں لیئر ماسک ایٹ کرتا ہوں وائٹ کلر ہے میں ادھر سے بلیک کلر آلڑی ہو گیا اور اس کو میں زوم کرتا ہوں برش ٹول کی مدد سے میں یہاں سے بھلکہ میں ایسا کرتا ہوں سوری تھوڑی سی ہمیں اس میں یہ کرنے کی جو کم اوپیسٹی والی لیئر ہے اس کو اوپر چھوڑیں یہ دیکھیں اور یہاں پہ جو نیچے والی ہے اس کو آپ جس کی اوپیسٹی زیادہ ہے اس کو نیچے چھوڑ دیں اب اس کو میں ہائٹ کرتا ہوں آپ لوگ ان کو اس کی سمجھ آ جائے گی اوپر والی لیئر کو سیلک کریں لیئر ماسک ایٹ کریں اور یہاں پہ کنٹرول آئی کر دیں جیسے آپ کنٹرول آئی کریں گے پوری لیئر آپ کی غائب ہو جائے گی ٹھیک تو غائب اس لیے ہوئی کیونکہ ہم نے یہاں پہ ہاں وہ اس پہ اپلائی کر دیا بلیک ماسک اپلائی کریں آپ اس کو شو کرنے کیلئے ہم وائٹ کلر یوز کریں گے یہاں سے کلر آپ وائٹ کریں بی بریس کریں اور میں نیچے والی لیئر کو فیلال شو کرتا ہوں جیسے جیسے میں اوپر اس کے جو ایجز ہیں ان پہ میں اس کو میں اگر ہو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ایجز پہ میں جیسے اس کو کرتا ہوں تو یہ کچھ ایسے ایفیکٹ بنتے ہیں اس کے ایجز پہ اسے ہیں دونوں کو میں سلیک کر کے تھوڑا سے نیچے بھی کر دیتا ہوں میرے سپیشل آفر کو سائٹ پہ کر دیتا ہوں اچھا دیکھیں اگر ابھی میں نیچے والی لیئر کو ہو کرتا ہوں ہائٹ کرتا ہوں تو تقریباً کچھ اس کے جو ایجز ہیں وہ ایسے شو ہوں گے مطلب ایسے ہم نے ایریز کر دیا کیونکہ اوپر والی لیئر کو پورا میں نے ماسک کر دیا ہائٹ کر دیا بلیک لیئر کے لیئر ماسک کی مطلب سے پھر میں نے بروش لے کے وائٹ کلر اس پر ایریز کیا تو جہاں جہاں پہ میں نے بروش کو ڈراغ کیا ایریز کیا ایریز میں ڈراغ کیا نیچے جو اس کی سائٹ پہ اوریجنل لیئر ہے یہ والی اوریجنل لیئر ہے ٹھیک ہے اور یہ ماسک ہے ماسک پہ میں نے جانا پہ چیزیں ٹراغ کی بلیک کلر پہ وائٹ کلر میں تو وہ اوریجنل لیئر شو ہو گئی ہے یہ اوریجنل لیئر شو ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ دوسری لیئر ہے وہ نیچے یہ ہے اگر میں ماسک کو اٹھاتا ہوں تو اس میں کافی فرق ہے میں اس کا ماسک کا ماسک کی اوپیسٹی ہنڈرٹ کر دیتا ہوں اور اس کی اوپیسٹی تھوڑی سی نیچے والی کی بھی کم کر دیتا ہوں تو اس کے ایجز پہ اگر آپ خیال تھوڑا سا کریں اس کے ایجز جو ہیں ماسک کے ساتھ میچ ہو جاتے ہیں ٹھیک تو یہ آپ کو ماسک لازمی اپلائی کرنا چاہیے اس کے علاوہ ماسک کے ساتھ ساتھ آپ اس پہ تھوڑا سا ایک دوسری فیکٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جو ایمیج ہے آپ کی اس کے ایجز بلیک ہونے چاہیے ٹھیک اس کے لیے ایک لیئر اپلائی یہاں پہ کلک کریں اور اس کے بعد آپ آ جائیں یہاں پہ بلیک کلر لے لیں اور جو بروش بھی بریس کریں وہ بروش کی اوپیسٹی ہے وہ تقریباً ٹوینٹی کے اس پاس رکھ لیں آپ اور یہاں سے سٹارٹ کریں ٹوینٹی سے بھی ٹوینٹی تھری ہے بیسیکلی میں اس کو سیونٹی کرتا ہوں اور جہاں پہ اب اس کا گھر ہینڈ کا کلر خراب ہو رہا ہے تو بے شک آپ مزید اپیسٹی کم کر سکتے ہیں اسے ہے جو چاہینٹی موسیقی ہے موسیقی جس پہ آلڈرڈ ایک دفعہ کیا ہوئے ٹھیک اس ایک جو ریالسٹک لک ہوتا ہے وہ شو ہوتا ہے تو اگر آپ ابھی کریں تو یہ دیکھیں یہ بھی اوریجنل امیج ہے اور یہ اس پہ جو ہم نپلائی کی کتنا خود فرق یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو ایسے باقی چیزیں بھی آپ اس میں ہٹ کر سکتے ہیں نیجے ٹیکس وغیرہ ایڈٹ کرنا بہت ایزی ہے جس ٹی پریس کریں اور یہاں پہ اوکے کریں آپ کو کہیں گے فانٹس یہ والے نہیں ہیں دونٹ فریر فانٹس نہ بھی ہو کوئی مسئل نہیں ہے فانٹس یہاں سے آپ کوئی اور چوز کر سکتے ہیں اور اس پیسنگ اس کے اگر کم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں ٹھیک ایسے اور اگر بولٹ کرنا چاہتے ہیں بے شک اس کو بولٹ کر دیں ٹھیک اگر فانٹس اس کی یہ والے ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کوئی اور فانٹس یہاں پہ اپلائی کر دیں جیسے ایریل اپلائی کرتے ہیں یہاں سے سائز زیرو کرتا ہوں اور ریگلر تو یہ دیکھیں یہ برکل ٹھیک ہے اگر پھر اس میں آپ نے کچھ چیزیں بولٹ کرنی ہے جیسے اب انہوں نے کی تھی تو یہاں پہ جیسے میں کولس کو سلیک کرتا ہوں اور اس کو آپ بولٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں لڑی بیسی کی بولٹ ہے تو آپ اس کو یہاں سے سلیکٹ بلیک بلیک کر دیں یہ تھوڑی سے بولٹ ہوتی ہے یہ والے فانٹ ٹائپ ویزیٹرز کو سلیک کریں ایڈریس کو بھی ٹھیک تو یہ بھی ایک اچھا فلائیر آپ کہہ سکتے ہیں ریڈی ہیں آپ اس کو دے سکتے ہیں باقی یہ جو سپیشل آفر سیریز ڈالر ٹوڈ ہے سب کچھ کو آپ چینج کر سکتے ہیں جیسے آپ سامنے میں نے کر کے دیا اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے سیف کرنے کے لیے اس کی پی ایڈی اپنے پاس سیو رکھ رہے ہیں اور اس کو آپ بے شکر اگر آپ کی ڈیل ہوئی ہے پی ایڈی کے ساتھ تو پی ایڈی کے ساتھ دے لیں اگر پی ایڈی کے بغیر تو یہاں سے پی ایڈی ٹوینٹی فور کریں جو کہ پرنٹ ٹیبل سائز ہوتا ہے اور ہائی سائز ہوتا ہے جیسے آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے شور ہے اس کا اچھا سائز ہے اور آپ فائل کو دے سکتے ہیں